اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکوں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں میں کوئی ناکہ نعوذ بلا تم خدا ہو یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشلہ لگتی رہی ہیں آپ لوگ تھے اب مارشلہ نہیں ہے حکومت تو ہے کون نہیں کہا میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے جنولے کوئی حکومت ہے ڈمی وزیراعظم ہے ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے توکھ ہے نواز شریف کو جتنے لٹر پڑے جتنا اس کو ظلیل کیا گیا چیلوں میں ڈالا گیا ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹیں کتے کی طرح یہ سارے بھاگ کے کٹے ہو گئے خیرات مل گیا عوضے مل گیا مل گیا ملک کو لوٹیں گے ان میں کوئی خیرات اور زمین ہوتا ڈوب مرتے ان میں کوئی ایمانی ان کو کچھ نہیں ہے میں کہہ تو پوری قوم دیکھے قوم ان کو لٹر مارے کہ یار تم میں کوئی خیرات ایمانی جن لوگوں نے آپ کو جیلوں میں ڈالا رسوا کیا آپ کو آپ پہ الزامات لگے کرپشن آپ نے کی سارا کچھ اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خیرات ڈالی اور آپ آگئے ان میں غیرت نہیں ہوتی یہ ساری دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹیں کتوں کو استعمال کرتی ہیں اور قوم کو انہوں مگر قوم انشاءاللہ جاگے گی ہم قوم کو بتائیں گے ہم کھڑے ہیں ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے جب تک عام آدمی جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں آئیں گے جو کہ پبلک میں لوگ آنے نہیں ہمیشہ ان کو پتہ چوروں کو لے آو کرپٹ لوگوں کو لے آو نلائک لوگ جن کی فیلے ہیں صحیح بندے کو بیٹھے صحیح بندہ آئے فیر الیکشن ہوں تو وہ کسی کیوں نہ وہ کسی سے ڈرے گا نہ اسے خوف ہوگا نہ اس کی دولت ہوگی یہ صرف ان کی پری پلان ہے کہ سارا کچھ ہوا ہے اور میں مجھے دکھ ہوا ہے میں آج اسرام آباد یہاں نیشنل پریس کلہ میں یہی کچھ کہ میں پاکستانی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جاگیں اس ملک کی بقاہ کے لیے یہاں امیدہ نہ رکھیں اسرام آباد میں میں رات سے کل سے آیا ہوں مجھے دن کو مکمل اندھیرہ نظر آ رہا ہے اسرام آباد میں خوف کی فضاء ہے اسرام آباد جب اسرام آباد میں اتنا اندھیرہ ہے پورا محول ابرالود آئے ہر طرف جو ہے نہ خموشی ہے ڈر آئے خوف ہے اور خوف کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کے قوم کو تم زبا کر رہے ہو لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ضلیل کرے ہو رسوا کرے ہو آگے آپ کے آگے کوئی بات نہ کرے ان کو جوک کو ان کو اٹھا لو مار دو یہ چیزیں اب آپ کی نہیں چلیں گی آپ مجرم ہوگے مجرم کو